بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ڈبل شاہ کا کردار ادا کرنے والے نصرباز ترہ ترہ کی کمپنیز ویب سائٹ بنا کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اسپیشلی میں بات کروں گا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی جسے شہر اقتدار کے نام سے جانا جاتا ہے پردیسیوں کے شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ بھی نصرباز ترہ ترہ کی کمپنیز بنا کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آج جو سب سے بڑا چمتکار یہ ہوا کہ ایک مقامی روزنامے میں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے خلاف بھی خبریں شائع ہونا شروع ہو چکی ہیں اور وہ خبریں اس حد تک شائع ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ اب ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا پڑے گا اور سیکیولٹی کسین کمیشن آف پاکستان ہو گیا ہے ایف ای اے ہو گیا نیب ہو گیا اگر یہ بروقت اقدامات کرتے ہیں تو لوگوں کی جمع پونجی پر عیاشی مرنے والے نصرباز قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی کا ایک بڑا نصرباز ملک تکیر آوان جو نو میئے کے مقدمات میں ملوث ہے جو حال ہی میں گرفتار ہوا تھا رب بطور بزریا رازینامے وہ باہر آیا ہے اس نے دوبارہ الصفہ ہوم کے نام سر مارکیڈ میں ایک نیا منجن مطارف کروایا ہے اچھا ملک تکیر آوان کی آپ کو بات بتا دوں کہ ہمیارے سے کچھ آل پاکستان پروجیکٹس کے متاثرین نے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ ہم نے ملک تکیر آوان کے ذریعے کروڑوں ربے کی انویسمنٹ دی تھی ایڈم امین چودری کو ایڈم کے ساتھ مل کر ملک تکیر دونوں ہاتھوں سے چونہ لگاتا رہا پھر ایڈم امین چودری کو بھی تکیر آوان نے دھوکھا دیا اور اب وہ اپنا ایک الصفہ گروپ کے نام سے ایک منجن مارکیٹ میں لے کے آ چکے ہیں ملک تکیر آوان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ہم یہ ویڈیوز اس وجہ سے چلا رہے ہیں تاکہ یہ چہرے پاکستانی آوام کو معلوم ہو سکیں کہ یہ چہرے وہی رہتے ہیں صرف کمپنیز کے نام تبدیل ہوتے ہیں اور یہ لوٹ مار کرتے ہیں آج کل ملک تکیر آوان بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر میٹنگیں کرتا ہے لوگوں کو سہانے خواب دکھاتا ہے سبز باغ دکھاتا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ ملک تکیر آوان کے پاس انویسمنٹ کریں اب اطلاع تو یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ نو میئے کے مقدمات کے حوالے سے ملک تکیر آوان کے خلاف انقریب ایک بڑا ایکشن ہونے لگا ہے اور آج بیریہ فیس سیون میں جہاں پہ ملک تکیر آوان نے آفیس بنایا ہوئے ہیں اسی ایسی بلا ہے کہ جو پاکستانی آوان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ملک تکیر آوان کے جو دستے راست ہیں آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں انہوں نے پشاور میں ایک ایونٹ کیا وہاں پہ پاکستانی سپیشلی جو ہمارے پختون بھائیں ہیں ان کو چونہ لگا کے ملک تکیر آوان آیا ہے تین کروڑ پہ کی انویسمنٹ اٹھا کے لائے ہیں اس کے بعد آپ اسلام آباد اور رولپنڈی میں یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو سہانے خواب دکھا کر ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں ان کو چائے ان کو کھانے کھلائی جا رہے ہیں تاں کہ ملک تکیر آوان راتو رات امیر ہو جائے کیونکہ یہ جو نوسرباز ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں برتا یہ جو نوسرباز ہوتا ہے یہ ہمیشہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو اس آس کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج میں نے کون سی نوسربازی کرنی ہے یہ جو نوسرباز گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ دعویٰ کر کے نکلتے ہیں کہ آج ہم نے دس لاکھ کا یا ایک کروڑ پہ کا پاکستانی عوام کو چونہ لگاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے کہ جب نوسربازوں کا ایک جو خاص ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو یہ جب اچیف کرتے ہیں تو یہ اس ملک سے فرار ہو جاتے ہیں ماضی میں آپ دیکھ لیں کتنی کمپنیز آئی کتنی کمپنیز باگی اور تمام ڈیرہ دبئی میں ایک ہب ہے وہ تمام نوسرباز وہاں بے بیٹھ کے پاکستانی مظلوم عوام کے اوپر حس رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا فراد کیا اور ابھی تو آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ صفیان حیدر چیما نامی ایک شخصیت ہوتی تھی جس نے اپنی کمپنی لانچ کی تھی حال ہی میں اس کا بھی دیکھیں اللہ انسان کو آکے اس کے سر کے اوپر اینٹ نہیں مارتا حال ہی میں صفیان حیدر چیما کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں ہماری دعا ہے کہ وہ جلد سے تیاب ہو جائے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے دل میں خوف پیدا کریں کہ صفیان حیدر چیما دوبارہ نوزربازی نہ کریں شنید ہے جو ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دوبارہ اٹھ کے چل پھر سکتے ہیں یا وہ ساری زندگی بیٹ پہ رہیں گے کیونکہ صفیان حیدر چیما نے بھی بہت سے مظلوم لوگوں کی بدوائیں لی ہیں صفیان حیدر چیما نے کمپنی کی آر میں خواتین کی اسمدری کی ہے صفیان حیدر چیما نے خواتین کو شادی کا لالج دے کر ان کے ساتھ مراسم قائم کیے رکھے ہیں صفیان حیدر چیما نے آئی ٹی جی میں جب حالی میں سکیم کیا تو یہ اس ملک سے باغ گیا لیکن دیکھیں خدا کی کرنی کہ صفیان حیدر چیما ایک اور نئی کمپنی بنا کر جب پاکستان میں واپس آیا تو اسلام آباد ایک میٹنگ میں جا رہا تھا تو اس دوران موٹر وے کے اوپر صفیان حیدر چیما کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں صفیان حیدر چیما کی دونوں ٹانگیں بتایا جو جا رہا ہے ہمیں جو ذرائع سے تفصیلات ملی ہیں کہ اس کی ٹانگیں ٹوڑ گئی ہیں اور وہ اب بسترے بستر کے اوپر ہیں اب میں اس کے آگے الفاظ کچھ اور استعمال کرنے لگا تھا لیکن خدا رہا صفیان حیدر چیما جن لوگوں کے پیسے تم نے دینے ہیں ان سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ یہ جو حادثات آ رہے ہیں یہ وہی گناہ تمہارے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ جو تم نے گناہ کی ہیں جو لوگوں سے فراڈ کی ہیں لوگوں کی بچیوں کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ سارا کچھ تمہارے سامنے آئے گا جو نئی کمپنی تم مارکیٹ میں لا رہے تھے انشاءاللہ وہ تو آپ کی نہیں آنے دیں گے ہم تاہر نصیر اسی طرح بابانگے دہل پروگرام کرتا رہے گا اور لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ نصربازوں کا یہ یہ حال ہوتا ہے جب آپ غریبوں کے پیسے کھاؤ تو آپ حادثات میں بعض دفعہ مر بھی جاتے اور بعض دفعہ جس طرح سفیان حیدر چیما کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اب دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے اس یہی حال ملک توکی روان کہہ کہ پچاس لاکھ روپے فراڈ کے کیس میں گرفتار ہوتا ہے ہتگڑیاں لگتی ہیں اور پھر مافیاں تلافیاں کی جاتی ہیں پھر ایک سٹرام پیپر دیا جاتا ہے کہ میں پچاس لاکھ روپے واپس کروں گا اور اب شنید یہ ہے کہ وہ جو مدعی ہے اس نے دوبارہ پولیس کو ایک اور درخواست دے دی ہے کہ اس کے پیسے اس کو واپس نہیں ملے پھر سمارٹ گروپ کی آپ حالت دیکھ لیں کہ سمارٹ گروپ کی جو مالک ہے نوید اختر اور جو بڑے بڑے نوصر باز ہیں ملک نوید عمران کیا نہیں رانہ عمران عبدال سمد عبداللطیف ملک یاسر ان لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہوئی ہے پیسوں کے اوپر کہ سمارٹ گروپ ابھی سے ہی پیسوں کے اوپر یہ لوگ لڑنا شروع کر چکے ہیں اور یہ جساں چودہ پرسنڈ مہانہ رینٹل دے رہے ہیں یا پرافٹ دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ سمارٹ گروپ کون سے ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جو اتنا بڑا منافع دے رہے ہیں سمارٹ گروپ کے جو عمران کیا نہیں ہے آپ کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں دوزار تیرہ چودہ میں انہوں نے پانچ کروڑ بے کا فراڈ کیا تھا پھر ان کے ساتھ جو رانہ عمران ہیں عبداللطیف ہیں عبدالصمد ہیں ملک یاسر ہیں ان لوگوں کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے انقریب آپ کو بتائیں گے کہ ان لوگوں نے ماضی میں کیا کچھ کیا کیونکہ ملک نوید کی تو زبان سے دیام ہے یہ ترہ بڑا نوصر باز ہے کہ جیٹی تھے شروع ہوا اور ابھی تک اس کا پیٹ نہیں بڑا جس طرح اللہ پاک نے شیطان کو تا قیامت چھوٹ دی ہوئی ہے اس طرح لگتا یہ ہے کہ یہ جو نوصر باز ہے جو غریبوں کا مال کھاتے ہیں ان کو بھی تا قیامت چھوٹ ہے جیسا سفیان حدر چیما کا حادثہ ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ملک نوید کو بھی کوئی ایسی چوٹ لگے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ لوگوں سے فراد نہیں کرنا سردار عیاز ہے ملک منیر ہے ملک ریزوان ہے ڈاکٹر اسکر ہے دیگر اور کئی بڑے نازم راجپوت ہے آمیر بشیر ہے جو جالی ڈاکٹر ہے ان کا بھی حال یہی ہونا ہے تو خدارہ یہ جو ایسی کمپنیز آتی ہیں جن کے خلاف آپ مقامی روزنامے میں بھی خبریں شائع ہونا شروع ہو چکی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اور ون قریب آپ کو پتہ چال جائے گا کہ سمارٹ گروپوں والے بھی بزنس گول کر کے بھاگ چکے ہیں تو یہ جو ایسی کمپنیز جو آپ کو بڑے انام کا بڑے منافع کا بڑے ٹورز کا لالج دیتے ہیں ان میں آپ سرمایہ کاری مت کریں ورنہ آپ کی جب آپ پونجی سے آپ لوگ اپنے ہاتھ دو بیٹھیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان طاہر نے صرف کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ